بھائی یہ کشف القبور ہو یا کشف شخصی ہو ان سب کی بنیاد جیسے ہم مکان بناتی ہیں تو ہمارا میکسیمم ٹائم میکسیمم محنت اور میکسیمم پیسہ فانڈیشن ہی میں غرق ہوتا ہے تو اس پر پھر بننے والی بیلنگ جتنی اچھی فانڈیشن ہوگی اتنی اچھی بیلنگ بنے گی اور بیلنگ ایک بار بن جائے تو اس کی آرائش جیسے جی چاہے آپ کرتے رہیے لیکن اچھی بیلنگ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ فانڈیشن ہونی چاہیے کشف القبور یا کشف شخصی اور کشف شخصی میں بھی آگے پھر کس میں آ جائیں گی کہ جو کشف اختیاری ہے وہ کیسے حاصل ہو جو بہت کا مولی اکرام کو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے بنیاد یہ بنانی پڑتی ہے کہ آپ خلق خدا کے لیے کتنے مہربان ہیں آپ خلق خدا کے لیے جتنے مہربان ہوں گے اتنی ہی جلدی اللہ کے قرب حاصل ہو جائے گا جب ہم کلاس نائن یا ٹینس میں پڑھتے تھے ہمارے ہیڈ ٹیچر انگریزی پڑھایا کرتے تھے ہمیں ان کا پڑھانے کا طریقہ بڑا خوبصد تھا اس وقت تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ طریقہ کیا ہے آج ہم کہتے ہیں کہ بڑا خوبصد طریقہ تھا کہ پندرہ منٹ وہ ٹیکس بک پڑھاتے تھے پھر اس کے بعد ایک چوٹ کلاس سنا دیں گے کوئی کہانی سنا دیں گے ہر روز کلاس میں بہت سی چیزیں سننے کو ملتی تھیں ایک بار انہوں نے کہا کہ ماں کے دل میں اترنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بچوں سے پیار کریں تو رب تعالیٰ تو ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے تو رب کے قریب پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے مخلوق کے لیے مہربان ہو جائیے جب اس کے مخلوق کے لیے آپ مہربان ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے قریب آپ کو کر لیتا ہے جب اپنے قریب کرتا ہے تو پھر بہت کچھ ہتا ہو جاتا ہے لیکن بنیاد وہی ہیں